سبسکرائب کریں صحیح زندگی چینل کو اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو بہن بھائیو یوٹیوب صحیح زندگی چینل کے ساتھ دکٹر ریاض شاید آپ کا فیملی مالج آپ کی خدمت میں حاضر ہے خواتین و حضرات ہم نے پچھلے دنوں جو ہے کچھ جڑی بوٹیوں کی اوپر اور مسالہ جات کی اوپر جو ہے اور ان چیزوں کی افادیت سب بھگوں کو معلوم بھی ہے لیکن ہم صرف نظر کرتے ہیں اور اس کو کم استعمال کرتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ بھئی ہمارے پیارے رسول کا کیا فرمان تو آج کا پرگرام جو ہے وہ کلونجی کے بارے میں بلیک سیٹس کے بارے میں ہے دیکھیں بلیک سیٹس میرے خیال میں ہر بورچی خانے میں موجود ہے کسی بھی پنساری سے مل سکتا ہے کسی بھی دال چینی اور میدہ بیشنے والے کے پاس آپ کو یہ مل سکتا ہے کسی حکیم اور سنیاسی کے پاس بھی مل سکتا ہے تو جتنے بھی یہ چیزیں ہیں اب دیکھیں کلونجی بلیک سیٹس جو ہے ایک تو یہ دیکھئے گا کہ آج کل لوگ سب سے پہلے یہ سوال کرتے ہیں یہ اصلی ہے کہ نقلی ہے تو دیکھیں اصلی کی پیچان یہ ہے کہ یہ اس کا ایک سیرہ نوکی لا ہوتا ہے اور ایک سیرہ جو ہے اس کا گول ہوتا ہے اسی طرح ہوتے ہیں لیکن وہ مکمل گول ہوتے ہیں چپٹے بھی ہوتے ہیں موٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں مختلف سائزز کے ہو سکتے ہیں لیکن وہ اس کی ایک خاص شکل ہے کہ یہ جو ہے اس کا ایک سیرہ نوکی لا ہوگا اور دوسری پیچان اس کی ہے کہ اگر آپ اسے ٹیشو پیبر میں یا ایک کاغذ میں جو ہے رکھ دیجئے چھوڑا سا دبائیے اور رکھ دیجئے اور ایک دو گھنٹے کے بعد دیکھیں گے کہ اس کے اوپر چکنائی آ چکی ہوگی اور اس میں وائٹمینز ہیں امانو ایسڈز ہیں بہت سارے وائٹمینز ہیں اس میں امانو ایسڈز بھی ہیں بہت سے نمکیات ہیں جن کے بارے میں جو ہے آہستہ آہستہ تھیرے تھیرے ابھی بھی جو ہے تحقیقات ہو رہی ہیں لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کولونجی میں ہر مرض تشفاہ ہے سوائے بہت کے اب کلونجی کو دیکھیں ہم تو ہم کرتے کیا ہیں کلونجی کے ساتھ آج تک ہماری نظر سے کلونجی گزری ہے تو ہم نے کہاں دیکھا بلکل اسی طرح جیسے میتھی دانے کو ہم نے جو ہے اچار میں دیکھا تھا اسی طرح کلونجی ہمیں اچار کے اندر نظر آتی ہے اور بہت خوبصورت لگتی ہے اس کے اندر سونف ہوتا ہے کلونجی ہوتی ہے رائی ہوتی ہے اور ساتھ میں جو ہے میتھی دانہ ہوتا ہے یہ چار چیزیں اچار کی افادیت کو اور اس کو کلانے میں اور سب سے زیادہ یہ ہے کہ اس کا ذائقہ بڑھانے میں استعمال ہوتی لیکن دیکھیں یہ کرتا کیا ہے کلونجی کو اصل میں جتنے بھی پرانے طبیب ہیں بلکہ پرانے زمانے سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس کے بارے میں تین ہزار سال کی تاریخ ہے کہ یہ بیج کو جو ہے لوگ پچانتے تھے اور اس کو مختلف ادویات میں اور بیماریوں کے لئے استعمال کرتے تھے آج کل ہم جو ہے چونکہ تھوڑا سا ہم سیکھ گئے ہیں تو ہم نے اسے ڈب روٹی میں بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے بند میں بھی ڈالنا شروع کر دیا ہے اور مختلف جو کھانے ہوتے ہیں یا جو ہم نان لگاتے ہیں تو کلونجی جو ہے اس کے اوپر بیجی لگا کے ہم نان اور روٹی بنواتے ہیں تو یہ تو چلیں جی ہو گیا یا آپ نے کھانا پکایا تو کھانے کے بعد تھوڑا سا آپ نے گرم مسالے کی طرح اوپر کلونجی ڈال دی انہوں دستانے اصل میں اس کا افادیت اس طرح ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے جو کلونجی ہے اس کو کتنا استعمال کرنا ہے اور کس نے استعمال کرنا ہے ایک تو یہ ہے کہ یہ چھوٹے بچوں کو استعمال نہیں کیجئے چھوٹے بچوں کو صرف اس کا پانی پلائیے نوجوان جو ہے اور ادھیڑ عمر اور بزرگ لوگوں کو جو ہے آپ اس کا پانی بھی پلا سکتے ہیں اسے کھلا بھی سکتے ہیں لیکن جو ہے اسے موں میں کبھی نہ چبائیے اور اسے دودھ کے ساتھ نہ لیجئے آپ نے اس کو ڈائریکٹ موں میں ڈالنا ہے دس پندرہ یا بیچ دانے اس سے زیادہ نہیں اس کی افادیت سب سے زیادہ یہ ہے کہ آپ صبح صویرے یہ استعمال کریں نہار موں ناشتہ سے آدھا گھنٹہ پہلے ایک دوسرا کلونجی کے دانوں کو آپ تھوڑی سی ادرک اور شہد کے ساتھ ملا کے لیجئے یہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کے اثرات بہت زیادہ اچھے ہیں اب کیا اثرات ہیں آپ کو سمارٹ بناتا ہے آپ کو چس بناتا ہے آپ کو ایکٹیف کرتا ہے بینائی تیز کرتا ہے دورانے خون کا جو ہے مقدہ اس کو بہتر بناتا ہے ہاتھ پیر کی جو رکے جو ہیں سن ہوتی ہیں ان کو بہتر کرتا ہے مختلف بیماریوں میں بہت اچھا ہے وائرل بیماریوں میں بہت اچھا ہے نزلہ زکام خانسی میں بہت اچھا ہے سینے کے امراض میں دوے کے امراض میں بہت اچھا ہے ٹی بی کے مریضوں کے لئے بہت اچھا ہے جن لوگوں کو گیس ہوتی ہے ان کے لئے بہت اچھا ہے لیکن گیس کا نسخہ یہ ہے کہ اس کو جو ہے لوگ سرکے میں ڈال لیتے ہیں خاص کر وہ جو انگوری یا سیپ کا سرکہ ہوتا ہے ایک چمچ کے اندر جو ہے ایک چمچ لے کے سرکہ اور ایک ہی چمچ کلونجی کا ڈال کے نا تاکہ وہ اس کو چوس لے تو وہ ایک پھکی بن جاتی ہے بدحضمی کے لئے کیہ کے لئے جن کو پیٹ میں درد ہوتا ہے گیس ہوتی ہے کھانا ازم نہیں ہوتا وہ پھر اس میں سے چند دانے نکال کے چند دانے کا مطلب ہے کہ وہ جو آپ کے پاس ایک چمچ جو ہوتا ہے اس میں تو کئی دانے آ جاتے ہیں پچاس ساٹھ تو آپ تھوڑے سے دانے جو ہے وہ چونکہ ذرا سا کھٹا ہوتا ہے وہ آپ موہ پہ رکھ کے اس کے ساتھ پانی پی لیتے ہو تو یہ ایک جسے پھکی کہتے ہیں یا حازمے کے لئے جو دوائیں بنتی ہیں اس کے طور کے اوپر کام کرتا ہے اب کلونجی کے دانے جو ہیں ان کو اسی طرح بنایا جاتا ہے کہ آپ نے صبح صویرے اٹھ کے دو گلاس پانی لیا اور آدھا چمچ جس میں کم از کم بیس دانے ہو وہ آپ اس کو پانی میں ڈال کے اُبال لیجئے آپ نے اُبال لیا اب آپ کے پاس اس کا قیوہ بن کے آپ کے پاس کئی طریقے ہیں سے پینے کے نمبر ایک شہد کے ساتھ پیجئے نمبر دو اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑا سا ادرک کا اگر ڈال دیں اور اس کو جوش کر دیں تب بھی بہت بہترین ہے پھر اسی پانی سے آپ کے دانت میں اگر درد ہے آپ کلی کر لیجئے آپ کے گلے میں تکلیف ہے آپ غرارے کر لیجئے آدھے پانی سے غرارے کیجئے آدھا پانی جو آپ نے بنایا ہوئے اسے پی لیجئے ناشتہ ایک گھنٹے کے بعد یا پینتالیس منٹ کے بعد کر لیجئے آپ اسے اپنے سیرڈز میں ڈالیے اپنے کھانے میں ڈالیے جو چیز آپ بنانا چاہتے ہیں اس میں آپ یہ ڈال سکتے ہیں بالخصوص کھانے کی جتنی چیزیں ہیں ڈب روٹی میں گھر کی روٹی میں ملا کے یا اس کو تیلوں کی طرح اوپر کچھے آٹے پر لگا کے تنور میں ڈال لیجئے اور آپ یہ بنا لیجئے کلونجی کو اشار میں بھی استعمال کیا جاتا ہے کلونجی کا پانی نیمونیا کے لیے بہترین ہے کلونجی کا پانی پینے والوں کی یاداش بہت اچھی ہوتی ہے نرف سلف کہتے ہیں جنریٹ ہوتے ہیں نرف سلف جنریٹ بہت مشکل سے ہوتے ہیں کئی دوائیوں پر تحقیق ہو رہی ہے لیکن جو لوگ مسلسل جو ہے میتھی سوری جو ہے یہ کلونجی کے دانے جو ہے کھاتے ہیں یا اس کا پانی پیتے ہیں ان کی یاداش اچھی ہو جاتی ہے اور نسیان جیسے کہتے ہیں پھولنے کی بیماری جو ہے وہ جو ہے اچھی ہو جاتی ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے دماغ کے سیلز اچھے ہو جاتے ہیں فالج کے مریضوں کو اس کا پانی پلایا جا سکتا ہے لیکن یہ اثرات جو ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایک دن دو دن نہیں دے رہا یہ کم از کم آپ جو بھی ٹوٹکا استعمال کریں گے اس سے آپ نے کم از کم دو تین ماہ تک استعمال کرنا ہے تب جا کے آپ میئرمنٹ کر سکتے ہیں کہ اس کی افادیت آپ کے بدن پر کیا ہے نظر کو تیز کرتا ہے جو لوگ اسے اینک چھڑوانے کے لئے استعمال کرتے ہیں انہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ سونف اور کوزہ مصری جسے کہتے ہیں اس کا استعمال کریں بادام کا استعمال کریں اور صبح کے وقت آپ کلونجی کا پانی پیچھئے گا اب کلونجی کا جو پیسٹ ہے اصل میں اس کو بنانے کی اجازت عموماً حکیم نہیں دیتے اور نہ ہی اس کو چھڑانے کی اجازت دیتے ہیں لیکن آپ اگر کلونجی کا کوئی پیسٹ لگائیں گے بینہ تو وہ آپ کو جو ہے چوبن کرے گا اور آپ سمجھو کہ بیوں کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ نے کیوں کہ یہ اس کے اندر تیل ہے اور یہ بڑی جلدی نمی بھی کھینچ لیتا ہے تو یہ جب ہے اس کو پھر پیسنے میں ذرا مشکل ہوتی ہے تو اس کے بارے میں ابھی تک کوئی تحقیق سامنے نہیں آئی کچھ لوگ کہتے ہیں یہ کریں لیکن نہیں اس کے بھی معانیات ہے کہ آپ نے اسے دودھ کے ساتھ نہیں لینا ٹھیک ہے تو اب ہاں ایک کام اور یہ ہو سکتا ہے کہ جو اس کے کلونجی کے جو دانے ہیں ان کو آپ تیل میں رکھ دیجئے اور دھوپ میں رکھئے اور پھر یہ دھوپ میں رہے کم از کم بیس ایک دنوں کے لیے آپ اسے روزانہ دھوپ میں رکھئے کلونجی کے دانے آپ کو اس میں زیادہ ڈالنے ہوں گے اندازن دو بڑے چمچ اور جب وہ بیس ایک دن گزار لے تو اس کا جو ہے رنگ بدل جائے گا اس تیل کو جو ہے پھر آپ چھان لیجئے اور اس کو جو ہے سر کے بالوں کو بڑھانے کے لیے استعمال کیجئے اس سے بہت فیدہ ہوگا کلونجی کے جو بیج ہیں ان کا ایک اور فیدہ یہ بھی ہے کہ آپ اگر اس کا اس کو پانی میں ڈال دیں اور پھر جو ہے یہ ذرہ سے سوچ جائیں اور پھر یہ آپ موں میں ڈالنے تب بھی یہ کام کرتا ہے کیونکہ یہ بھی پانی کو سوک کرتا ہے اور اس کے فیدہ اسی طرح ہو جاتے ہیں جس طرح کہ آپ نے اس کو اُبھال کے یا کیوے کے طور کیوں پر استعمال کیا تھا تو خواتین و حضرات یہ چیزیں جو ہیں یہ اتنی ضروری ہیں کہ اس کو ہر طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ نے اس کا تیل بنانا ہے تو تیل جو ہے اس کا بنانے کے لیے کلونجی کو صرف زیتون کا تیل استعمال کیجئے یا سرسوں کا تیل استعمال کیجئے اس سے آپ کو اس سے مالج بھی کیجئے کچھ لوگ کلونجی کے پانی سے جو ہے اپنے جوڑوں کی ٹھکور کرتے ہیں لیکن یہ اتنا مستند نہیں ہے کیونکہ اس نسخے میں اور بھی چیزیں استعمال ہوتی ہیں جس کا یہاں بتانا ضروری نہیں ہے دیکھیں تو یہ کئی امراض کا تریاق نظر آتا ہے کہ آپ سینے کے امراض میں دے رہے ہیں دانتوں کے امراض میں دے رہے ہیں جلد کے امراض میں دے رہے ہیں بالوں کے لیے دے رہے ہیں نظل دکام خانسی کے لیے دے رہے ہیں حازمے کے لیے دے رہے ہیں جوڑوں کے درد کے لیے دے رہے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے لیے دے رہے ہیں لیکن اس کی مقدار بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم نے پہلے بھی پندرہ دانے آ جاتے ہیں تو اس کی مقدار جو ہے پچیس دانے سے بہت زیادہ نہ بڑھائیں شکریہ